بسم اللہ الرحمن الرحیم سہری میں اکثر دو صحباب لسی پیتے ہیں اور لسی کا استعمال کرتے ہیں ہمارے دہات میں شہروں میں اس کا عام رواج ہے کہ سہری میں اور افطاری میں تو خیر اتنی نہیں لیکن سہری میں لسی پیتے ہیں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں بے درے استعمال کرتے ہیں آج کل چونکہ موسم تھوڑا موت دل ہے لیکن جب شدید گرمی ہوتی ہے تو اس وقت تو بہت زیادہ لسی کا استعمال ہوتا ہے ہمارے گروں میں تو دو صحباب پوچھتے ہیں کہ لسی کے بارے میں بتائیں کہ اس کا استعمال کیسے ہے آج انشاءاللہ ہم جو بات کریں گے یہ رسم و رواج اور روایات کے بحاف پہ نہیں بلکہ یہ اصول اور طب کے جو قوانین ہے اس کے مطابق بات کریں گے کہ اس کے روح سے یہ لسی کا پینا یا شربت کا پینا یا چائے کا پینا کیسا ہے تو ان میں سے آج ہم لسی پہ بات کریں گے لسی کتنی مفید ہے یہ جسم کے لیے کتنی ضروری ہے میدے کے لیے کتنی ضروری ہے مسانے اور جگر کے لیے کتنی ضروری ہے اور اس کے جو فائد ہیں اور اس کے جو ہمارے جسم پہ اوپر اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے اور دہی کے حوالے سے ایک پچھلی ویڈیو ہم کر چکے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ لسی کے اوپر اس کے مفید اثرات اور کیا اس کے نقصانات ہیں ہمارے جسم پر دیکھیں ہمیں ہر وہ چیز اپنانی چاہیے استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہو بچپن میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہر وہ چیز استعمال کرتے ہیں جو ہمیں بھلی لگے اور جس کا ذائقہ ہمیں اچھا لگے جو مزیدار ہو وہ چیز ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز ہمارے لیے ہمارے جسم پر اس کے کیا سرات ہے پھر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز یہ شیعہ جو ہے یہ ہمارے زبان کے ذائقے کے لیے کیسی ہے اگر وہ مزیدار لگے تو ہم کھا لیتے ہیں یہ بچپنہ ہوتا ہے جب بندے کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے سمجھدار بندہ کہ کونسی چیز میری لیے مفید ہے اور کونسی چیز میرے لیے نقصان ہے جو چیز اس کے لیے اس کے میدے کے لیے اس کے جسم کے لیے اس کی صحت کے لیے مفید ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور جو ٹھیک نہیں ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اکل مندی کا تقاضی یہی ہے اگر جوانی میں اور بڑھاپے میں بھی بندہ زبان کے ذائقے کے لیے چیزیں کھائے اور اس کا جو مقصد ہو وہ صرف ذائقہ ہو تو وہ بڑی گھاٹے میں ہے بلکہ اس کا بچپنا ابھی ختم نہیں ہوا اور یہ بندہ نقصان اٹھاتا ہے ہمیں ہمیشہ بچپن میں بھی اگر ہم یہی سوچے کہ کونسی چیز ہماری بہتر ہے تو ہماری جو جوانی ہے وہ بڑی بہترین گزرے گی تو دوستو لسی کیسا پینا اس کا بظاہر لسی کا استعمال دنیا جہاں میں لوگ کرتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے ہمارے پنجاب میں دہاتوں میں اور شہروں میں اور آج کل دکانیں بہت زیادہ شاپس بن گئے ہیں جہاں لسی ملتی ہے آج کل کی جو لسی ہے اس پہ بھی اس کو لسی کہنا چاہیے یا نہیں اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے بہرحال دوستو آج کل اچھا اس کے مفید اور اس کے نقصانات میں بات بھی بات کریں گے ایک بات آج کل جو سامنے آ رہی ہے کہ سہری کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ سارا دن پیٹ میں گیس بنتی ہے ریاہ بنتی ہے ریاہ غلیز بنتی ہے حیران ہوتے ہیں اتنی ریاہ کہاں سے آتی ہے کھائے بھی کچھ نہیں ہے افتاری ہے روزہ ہے تو روزے میں یہ گیس کہاں سے بنتی ہے اچھا یہ جو افراد ہیں جو گیس کی شکایت کرتے ہیں کہ ہوا بنتی ہے پیٹ میں تو وہ لازمی لسی کا استعمال کرتے ہیں دہی یا لسی کا استعمال کرتے ہیں بے درہی استعمال کرتے ہیں تو ایک بات تو سامنے واضح ہو گئی کہ لسی کے سہری میں اگر آپ لسی استعمال کریں گے تو سارا دن آپ کا وضو جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا آپ کا جو میدہ ہے آپ حیران ہوگے کہ یہ گیس ہوا کہاں سے بن رہی ہے دوستو یہ گیس ہوا جو ہے یہ اس کا جو سبب ہے وہ یہی لسی ہے یہ لسی کا استعمال ہے میٹھی لسی ہم اکثر پیتے ہیں سہری میں ہم کرتے ہی ہیں کہ سہری ایک گلاس پانی بھی پی لیا اس کے بعد لسی بھی پی لیا اس کے بعد کھانا بھی کھا لیا اس کے بعد چائے بھی پی لیا تو یہ سارا گتاوہ سا بن جاتا ہے اور اس میں گیس ہی پیدا ہونی ہے اس کو ہمارے دہاتوں میں کبھی استعمال لسی کا اس طرح ہوتا تھا کہ دہاتوں میں لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے دہات کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور گرمی میں شدید گرمی کے موسم میں صبح فجر کے وقت وہ نکل جاتے تھے کھیتوں میں کام کرتے تھے تو اوپر سے گرمی اس کے کمر پہ گرمی ان کے جو بیگ ہے اس پہ گرمی سورج کی آگ برستی اور نیچے سے بھی گرمی سامنے سے بھی گرمی سورج تپش اس کی تو وہ لوگ جو ہوتے تھے سارے دن کھیتوں میں کام کرتے تھے تو ان کے جو گھر والی ہوتی تھی اس کے جو بچے ہوتے تھے وہ لسی لے کے آتے تھے پراتھا لسی سالن یہ لے کے آتے تھے وہ لسی لازمی لے کے آتے تھے تو وہ لسی پیتے تھے وہ لسی پینے کے بعد ان کی جو گرمی کی تپش ہے نا اس کے اثرات کم ہو جاتے اور جو مسانے اور جگر کی جو گرمی ہوتی تھی اس کے مذر اثرات جو تھے وہ نہیں ان پہ اثر انداز ہوتے تھے لسی کے تو لسی اس وقت بڑی مفیت تھی آج گر جو لوگ پی رہے ہیں کیا یہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کیا ان کو سورج کی گرمی کا سامنا یہ کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو پھر تو ان کو لسی استعمال کرنی چاہیے اگر یہ نہیں کرتے تو پھر لسی ان کے لئے نقصان ہے ہم سارا دن سائے میں رہتے ہیں چھوہوں میں رہتے ہیں سارا دن ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں دفتر میں بیٹھے ہیں کام پہ بیٹھے ہیں پنکھے کی نیچے بیٹھے ہیں تو یہ بندہ جب لسی پیے گا تو پھر اس کی ہوائی بننی ہے گیس ہی بننی ہے اس نے اس کو سارا دن سستی پیدا کرنی ہے اس لسی نے بوجل رہنا ہے بھوگ اس کی کم ہو جائے گی اور بلاہر گھٹنوں میں دردیں اور گیس کی شکایت عام ہوگی تو لسی پیئیں لیکن لسی سے پہلے لسی والا ماحول پیدا کریں اور وہ جو لسی پیتے تھے کیا وہ اس طرح کی لسی ہوتی تھی میٹھی لسی ہوتی تھی نمکین لسی ترش لسی ہوا کرتی تھی اگر یہ ہمارے شہر کے لوگ وہ لسی آج بھی ان کو دی جائے تو یہ شاید توبہ کر لیں لسی سے اس کے بعد یہ لسی پینے نہ جائے یہ دکانوں پہ لسی کا گلاس جو ہے سو ڈیٹھ سو دو سو روپے کا ملتا ہے اور یہ پیتے ہیں آپ کبھی غور کریں تو یہ وہاں جتنے بھی لسی پینے والے ہیں ان کے جسم کا جائزہ لیں وہ سارے مٹاپے کے شکار ہوتے ہیں قبض کے شکار ہوتے ہیں ریاہ کے شکار ہوتے ہیں تو لسی کا استعمال فی زمانہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں تو لسی کا استعمال نہیں بنتا اگر آپ مسدوری کرتے ہیں دن بر آپ سڑکو پہ رہتے ہیں سورج اور تبش اور گرمی میں رہتے ہیں تو لسی آپ استعمال کریں لمکین لسی یہ والی جو لسی ہے یہ لسی نہیں ہے یہ کوئی مشروب ٹائپ چیز ہے نہ یہ مشروب ہے نہ یہ لسی ہے یہ کوئی درمیان وری چیز ہے تو لسی یا کوئی بھی چیز ہے یہ آپ نے اس وقت استعمال کرنی ہے کہ جب اس کا موقع ہو اس کا محال ہو موقع محال کے بغیر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا سہر دست مختصر بات یہ ہے کہ سہری میں میٹھی لسی استعمال کرنا نقصان دے ہے ہمارے لئے یہ شہروں کی میں بات کر رہا ہوں جو سارا دن دفتروں میں کام کرتے ہیں جو سارا دن پنکھے کے نیچے سائے میں چھت کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں جن کی فٹ ورکنگ نہیں ہوتی ان کے لئے میٹھی لسی نقصان دے ہے بیرے خیال میں یہ باتیں جو ہیں آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے لئے بڑی مفید ہوگی اس پہ غور کیجئے گا اور کوشش کیجئے کہ اگر یہ مناسب لگے تو اس پہ عمل بھی کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ